اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ہم نفسیات کی سیریز کے اندر جو چپٹر ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا ہمارا ریسرٹ میتھرز کہ کن کن طریقہ کار کو تیہ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ریسرچز کو کوپریٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی قسم کی جو بھی ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ اپناتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ فرسٹ وان اپنی ریسرٹ کار رہے تھا اس کے اندر ہم نے دو سبکٹیگریز پر پڑھ لیا تھا ایک انٹرسپیکشن پڑھاتا ہے ہم نے اور ایک 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 ایکٹرسپیکشن یا جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل آپنی ریسرٹ آج ہم تھرڈ ٹاپک شروع کریں گے ہم نے انٹرسپیکشن کے اندر پڑھاتا کہ ہم اگر جب سیلف لرننگ یا سیلف سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں خود کے مائنڈ کی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم انٹرسپیکٹ کر رہے ہیں دوسری بات ہم نے جب ایکسٹرنل افدورویشن میں دیکھا تھا اس کے اندر ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا وہ تھا ہمارا بیہیوئر وہ چیزیں جو ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں ہمارا کورس اف ایکشن ہوتا ہے اس کو ہم نے جس میں ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا ایکسٹرنل افدورویشن تھا دو چیزیں ڈسکس کی ہم نے آئے تھرڈ والی کرتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے ہماری سٹڈیز ہوتی ہیں ہماری ریسرچز ایسی ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایسے حالات و واقعات کو ہم نے جج کرنا ہوتا ہے جس کا کسی لیبارٹری کے اندر سٹڈی کرنا پاسیبل نہیں ہوتا ہے اور نارمالی ہم ان کو کس میں کرتے ہیں نیچرلسٹک انوارمنٹ کے اندر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر نیچرلسٹک اوبزورویشن جسے ہم فطری مشاہدے کا طریقہ کہتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم انسانوں کا کسی قدرتی انوارمنٹ محول کے اندر کسی فطری اور رد عمل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں اب اس طریقے میں بسیکلی دو مین جو ایکسپیرمنٹس ہیں جو مین طریقے کارویوز کی جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سروے کا میتھل دوسرا ہوتا ہے ایکسپیرمنٹل میتھل اور ان تمام راہل کو ہم بہت انتہائی احتیاط کے ساتھ اسے خوبصف کیا جاتے ہیں جب بھی سروے اور ایکسپیرمنٹل میتھل کے امباد کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے جسے ہم کہتے ہیں فارمولیشن آف پابلم مسئلے کی نوعیت کا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے سوشل ہے انڈویجیول ہے گروپس کا ہے سوسائیٹی کا ہے کہ ہمارے پاس کیا سب سے پہلے فارمولیشن آف پابلم لازمی ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس سب سے پہلا پائنٹ تھا اس کے بعد ہم لوگ دوسرا پائنٹ اس کے اندر دیکھتے ہیں سیمپلنگ کرنا کہتے ہیں سیمپلنگ سے مراد یہ ہوتا ہے نمونا ہوتا ہے کہ ہم کن افراد کا اس میں متعلق کرنا چاہتے ہیں اور کس کا کردار کو ہم observe کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ ویریبلز کو define کرنا پڑتا ہے کچھ characters لانے پڑتے ہیں کچھ کردار لانے پڑتے ہیں ہمارے research کے اندر ان کرداروں کو ہم لوگ ایک عملی تعریف یا ایک نام دیتے ہیں ہم لوگ سیمپل اگر آپ بات کرتے ہیں میں اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو کبھی بھی girls college کے اندر یا boys کے اندر کوئی بھی جب بھی آپ mimicry یا play perform کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ characters بناتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو نام دیتے ہیں اس میں کچھ females ہوتی ہیں ہوتے میل ہی ہیں لیکن females ہوتی ہیں ان کا costume ایسا ہو سکتا ہے get up ایسا ہو سکتا ہے character ایسا ہو سکتا ہے تو ہم اس play کے اندر اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں operational definition کہتے ہیں اس کی کوئی نہ کیا operational definition تاکہ جو لوگ اس play کو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چلے کہ یہ character کا یہ نام ہے اس اس نام کا یہ character کو perform کیا جا رہا ہے اب جب بھی operational definition ہم کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی ہم لوگ variables کو use کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ اپنے research کے مطابق ان کی کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں ان کی کوئی definition رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا یہ مطلب ہے اس خاص اس کے اندر یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف حالات کے اندر ہمارے لہجے ہمارے سوچ بدلتی رہتی ہے سمپل اگر آپ ایک دیمپل میں لکھ رہے ہیں اور آپ کو لڑنے جڑنے اب بوش ہو گئے لڑائی کرنا ایک غلط بات ہے لیکن اگر یہی آپ واکسنگ ورہا یا رسلنگ کر رہے ہیں یا کسی کھیل کود میں حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر آپ مار کو ڈائی کر رہے ہیں تو definitely you will be obliged لیکن وہی غصہ وہی مار پیٹ اگر آپ کسی اور سے کریں گے تو definitely وہ ایک غلط کام کہلائے گا تو اس میں ہے کیا کہ جب آپ نیچرلسٹک انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہیں تو آپ کو اس کے اندر نیچرل رہنا پڑتا ہے اسی طرح اگر آپ کسی کی ذہانت کی پیمائش کرنا چاہیں یا یہ جاننا چاہیں وہ کتنا ذہین ہے تو آپ کس طرح جانیں گے بہت اچھا سکور لے رہے ہیں بہت اچھا اس کا جنرل نالج ہے یا بہت اچھا وہ رائٹنگ میں اچھا ہے سینس آف ہیمور اس کا بہت اچھا ہے یا کلاس میں ٹاپ کرتا ہے اس لیے یا بہت رسپیکٹ کرتا ہے اس لیے تو کوئی بھی کرائیٹیریہ آپ لے سکتے ہیں اس چیز کے اندر تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جترے بھی متقیرات یا اس ویریبل یوز کرتے ہیں ان کو ہم اپریشنلی ڈیفنیشن کہ ہم اس کے اوپر کیا اپریشنلی پرفارم کرنا جارہے ہیں اس کو ایکسپلین کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ محقق جو ڈیسرچ کر رہا ہوتا ہے بندہ اس کے اپنے تاثبات اس کے اندر شامل نہ ہو فارض ایمپل کوئی ایسی ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں جس کے اندر فیملز ہیں یا میلز ہیں تو ہمارا اپنا ایک سوچنے کا ایک طریقہ کار بنا ہوتا ہے کہ لڑکیاں نازک مزاج ہوتی ہیں یا خواتین زیادہ تعاون کرتی ہیں اگر جو ریسرچ کرنے والے کو پہلے ہی کوئی ہے فارض ایمپل میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں کسی سٹورٹ کو پسند کرتا ہوں اس کو ڈیفنیٹی زیادہ نمبر دیتا ہے اسی طرح میں اسے پسند کرتا ہوں that means biasness ہے اور اسی طرح ہی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بتمیز ہے یا اس سے میں پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو میں نمبر نہیں دوں گا تو یہ ہمارا کیا تاثب ہوتا ہے تاثب بیسیکل دشمنی ہوتی ہے غلط سمدنے نیگٹیو میننگ میں ہوتا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے اس کو حل کرنے کا یہ کی طریقہ ہوتا ہے جن معمول کے اوپر کام کرنے جن لوگوں کو اپنے رسرچ کے اندر شامل کیا ہو وہ لوگ بڑھائیں بس رینڈم رینڈمی اس کے اندر کام کریں سارے کٹھے کر کے لکھیں تاکہ جو بھی فائنڈنگز آئیں گی تب سب کو کمبائن کر کے کولیکٹیو لی آپ کس نہ کسی مسئلے کا حل معلوم کریں اس کی امپورٹنس بہت ہے ہمیں اب اس کی امپورٹنس میں کیا چیزیں ہیں جب بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی observe کر رہے ہوتے ہیں تو جو باقی طریقے کار ہے اس کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی بھی مائمولٹر فیکٹر ہو سکتا ہے بائسنس ہو سکتی ہے سبجیکٹیوٹی ہو سکتی ہے اوبجیکٹیوٹی ہو سکتی ہے کسی بھی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ مینیپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے فطری مشاہدے کے اندر اس سے سٹیڈی کریں گے مثلا یہ اگر آپ جاتے ہیں کہ کسی جانور کے اوپر آپ کوئی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ ایک خاص جگہ پر لے آتے ہیں تو وہ تو سہم جائے گا وہ تو ڈر جائے گا وہ تو آپ کے جو مطلوب ہوگا آپ کو جو کردار آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم کرے وہ نہیں کرے گا اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ فطری مشاہدہ ایک نیچرسی موائیبنٹ کے اندر کریں ہم اپنی سیٹنگ میں نہ کریں نیچرلی جو سیٹنگ ہے اس ہی میں کریں اور دوسرا کہ افراد کے لئے اس لئے بھی اہم ہے کیوں اس کے اندر انسان کی پرسنیلٹی کے وہ اسپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پہلو سامنے آتے ہیں جنہیں کسی بھی آپ لے بارٹر کے اندر پرفارم کرسکتے ہیں فاظ امپل آپ گھر کے اندر جتنے معاملات ہوتے ہیں ماں بین بیٹے بھائی ان سب کے اندر جو بھی کنفرسیشن ہوتی ہے جیسے بھی وہ اپنے مسئلے مسئل کو حل کرتے ہیں اگر آپ اس چیز کو سٹیڈی کرنا چاہتے تھے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر اگر انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کو دیکھ رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ بہت ویل بیہیوڈ کریں گے یا جتنے بھی مطلوبہ کردار ہوں گے ان سب کو بدل لیں گے کیونکہ انسان ایسا ہی کرتا ہے انسان اپنے من کے اندر جسے مرضی کر رہا ہو لیکن جیسے اسے بدل لاتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اسے تو دیفنیٹلی وہ خود کو ایک ویل ڈیفائنڈ کر لیتا ہے تب وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تب وہ آپ کو وہ بن کے دکھا رہا ہوتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا یہ میری پرسنیلٹی فیکٹر میں آ جاتا ہے اس طریقہ کے جو معلومات ہوتی ہیں جو نیچری سٹی انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ تو معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لئے آپ کو کنسائز کرنی پڑتی ہیں چیزوں کو یہ چیز ہے ہماری بہت امپورنٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی پر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ابزرف کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو اس چیز کا علم ہو کر مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ کیا کرے گا اپنا جو کردار ہے اپنا جو ریسپانس ہے اس کو ریڈیفائن کر لے گا اس چیز کو تو اس لئے یہ تب ہی ہو سکتا ہے یہ چیزیں جب جس کو ہم ابزرف کریں اس سے پتا نہ ہو کیا کر لے کہ اس سے کوئی دیکھ رہا ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم بچوں کے اوپر اس طرح کی اپدوریشن کریں تو انہیں جب تجربہ کا مل آئے تو دیفنیٹلی وہ کیا نئے محول سے گبرا جاتے ہیں اور اپنا اصلی کردار وہ پیش نہیں کر پاتے ہیں فائنلی جو انہائیز امپورنٹ ہے جو نیچسٹری اپدوریشن کے ایک بیس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بارش کا سلاب کا زلزلے کا یا جنگ کا ان سب کی آفٹر افیکٹس یا آفٹر میت دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ تو کبھی کبھی کبھار ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم نیچسٹری کو اپدوریشن کو ہی شامل کریں کچھ خامیہ بھی ہے اس کے اندر اب خامیہ اس میں کیا ہیں ٹائم مرضی آپ کی جو ریسرچر ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق انوائرمنٹل یا وہ جو آپ کی اپدوریشن ہوتی وہ نہیں چلھ رہی ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ پاک کی مرضی سے چلھ رہی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کا مطالعہ کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارش کے اندر کو مطالعہ کرنا ہے تو بارش ہوئی نہ سالہ سال نہ بارش ہو تو بیٹھے رہیں گے جب تک بارش میں ہوگی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اپنے طریقے سے سوچیں آپ اپنے زندگی کے اندر یہ چیزیں سوچیں کیا کیا چیزیں آپ اس طرح اس کے اندر ایڈ اپ کر سکتے ہیں وہ کمنٹ کر کے بتائیں ہمیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس طوپک کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کریں اور میرے خیال سے سارے طوپک کے اندر آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اپنی رائے دینے چاہیے کویسٹنگ تو ایک چیز ایک تو ہے کہ ہم آپ کو پڑھا آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو جہاں نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں کچھ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو بک ریڈنگ کرواتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے میرا جو کچھ ایکسپیرنس ہے اس طرح کا کہ بہت سارے سٹورٹس جو ہوتے ہیں وہ بکش رہتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر انہیں تو دی پوائنٹ ان کی بکس کے اوپر سے پڑھایا جائے یا ان کی بکس کے مطابق پڑھایا جائے تو ان کے لئے آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں ہم لوگوں کو سٹڈی کا اتنا شوق نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ میتھڈ استعمال کرنا ادروایس جنرل بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹائم آجائے گا بہت جلدی آئے گا نیکس مہارا جو ہے میتھڈ وہ فیلڈ سٹڈی میتھڈ ہے فیلڈ سٹڈی میتھڈ میں کیا ہوتا ہے یہ اور نیچلی سٹوک دوشن دونوں سیم ہیں بٹ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو فیلڈ سٹڈی میتھڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو محقق ہوتا ہے جو ریسرچر ہوتا ہے وہ چینجز لا سکتا ہے لیکن نیچلی سٹوک دوشن کے اندر وہ چینجز نہیں لا سکتا ہے یہ بھی تجربہ گاہ میں نہیں کیا جاتا نیچلی سٹوک دوشن بھی کیا ہوتا ہے تجربہ گاہ میں نہیں کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے دونوں کے سیم ہوتے ہیں اب اس کے اندر جو کیا ہوتا ہے جب نیچلی سٹوک دوشن کی جاتی ہے جاتا ہے تو اس کے اندر جو محقق ہوتا ہے اس کے پاس ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ حالات کو چینج کر سکے لیکن مدانی فیلڈ سٹڈی میتڈ کے اندر اس کے پاس خاصا گنجائش ہوتی ہے کہ وہ صورتحال کو تبدیلی پیدا کر سکتا اس کے اندر یا خود کو ظاہر بھی کر سکتا ایکسپریس بھی کر سکتا اور چھپا بھی سکتا ہے اس طریقے کار میں سیم وہی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے جو فطری مشاہدے کے اندر کیا جاتا ہے اب یہ طریقہ آپ انڈویجن لیول پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور گروپس کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سپیشلی کسی کی شادی بیعہ پر خرشی گمی پر اور دیگر جتنے بھی فانکشنز ہوتے ہیں ان سب کے اندر آپ جا کے اس کو بہت سانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ بازار میں کیسے جاتے آتے ہیں کس وجہ سے جاتے ہیں یا وہ جب پرچیزنگ کرتے ہیں تو کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کس دکان سے زیادہ چیز خریدہ پسند کرتے ہیں کس طرح لوگوں سے وہ بارگیننگ کرتے ہیں یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو اس کے ثروب پتہ چلتے ہیں دو میتھڈ ہے اس کے اندر ایک پارٹیسپینٹ اوبی درویشن ہوتا ہے ایک نون پارٹیسپینٹ یہ دونوں ریسرچ کرنے والے پر بیسڈ ہیں اگر ریسرچ کرنے والا بیسڈ خود بھی اندر ایڈ ہے اپنی ریسرچ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپینٹ اگر وہ خود شامل نہیں ہے تو اسے ہم پارٹیسپینٹ کرتے ہیں اس پیسے اتنا یہ یہ ٹاپک ہم یہیں پر انڈ کرتے ہیں دوبارہ پھر ملیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی